بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام تحریکِ عزا و علاء کی ارکنائسین قمیٹی یہاں پر موجود ہے اور میں بحثیت جنرل سیکٹری تحریک تحفظ اور تحفظ بلاوازہ آپ سے مخاطب ہوں عرصہ دراز سے شیعت کے لیوادی میں ایک غیر شیعہ شخص جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کا نمائندہ ہے اور ان کا ایجنٹ ہے وہ مختلف مواقع پر اپنی اس پناگاہ میں جہاں پر پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے داشت کرتے یا کیا جاتے ہیں ان کی موجودگی میں کبھی خطبہ جمعہ کو انوان بنا کر اور کبھی ملت تشیعہ کے کسی اہم ایونٹ کو انوان بنا کر مختلف تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے ناشی کرتا ہے جس میں وہ کبھی ولایت امیر الممنین علی علی علیہ السلام پر حضر سرائی کرتا ہے اور کبھی عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام پر زہر بلتا ہے پچھلے دنوں میں اس نے عزاداری سجد الشہدہ کو ایک ایسی عبادت سے تشریدی جو ہمارے اہل سنت بھائی وجہ لاتے ہیں جبکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ واجب نہیں ہے ہمارے ہاں تقریب معصوم سے یہ ثابت ہے علماء علام کا بھی یہی ماننا ہے اور فرجہو الہ رواد حدیث اناک کے مطاعت عمل کرنے والے تمام شیعہ نے حیدر کررار اس بات سے واقف ہیں کہ عزاداری سجد الشہدہ وہ آجب الواجبات ہے آئے مودت کے تحت جسے نہ بجا لائے جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا ہے یہ آرگنائزنگ کمیٹی اور یہاں موجود دیگر طوام مومنین ماتمیان اس کے اس بیان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ملت تشیعہ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ پہچان لیا جائے کہ شخص کا کسی بھی حوالے سے ملت تشیعہ سے کوئی تعلق نہ کبھی تھا نہ ہے اسے شیعہ کہنا بھی تشیعہ سے بازاوت ہے وہ افراد جو اس کی وقالت کرتے ہیں وہ دو طرح سے کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو اس کے نمک خار ہیں اور ایک وہ ہیں جن کے خیالات اندر سے اس سے ملتے ہیں لیکن وہ خاموشی سے اس کی حمایت کرتے ہیں ان کی خاموشی بھی اس کی حمایت ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ذمہ داران جو اپنے آپ کو تشیعہ کا ذمہ داران سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں تشیعہ کی نمائندگی ہے وہ اس کے مضمون بیانات پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوتا ہے میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس روش پر یہ شخص چل رہا ہے ممکن ہے کہ اس کی اس روش کے نتیجے میں پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں جو کہ پاکستان میں ملت تشیعہ سے تعلق رکھنے والی اکثریت ازاداران کی ہے اکثریت ان کی ہے جو بلایت عبیر المومنین کو اپنے آمال میں واجب سمجھتے ہیں اور شہادت سالسہ کو اپنے آمال کی قبولیت کی شرط سمجھتے ہیں اور ازاداری سید الشہداء کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ازاداری یہ سید الشہداء اگر نہ بجا لائی جائے تو پانچ بط کی نمازیں بھی اللہ کو حول نہیں کرتا میں تمام شیعان حیدر کرر سے اس آرگنائزنگ کمیٹی کے زیر اثر ہونے والے اس اجلاس کی توسط سے مخاطبوں اور یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنے کال اور فیل سے اس شخص کی پرزور مضمت کی جائیں اور ایک خصوصی التماز ہے اسے کبھی استاد علامہ مولوی عالم دین یا ایسے کسی بھی لکب سے نہ پکارا جائے جو تشیم علماء کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی ایسے لکب کا حق دار نہیں ہے اور کسی بھی ایسے لکب کی اہلیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ سے ہمیشہ تشیم کی مخالفت کی کبھی ازاداری شجن سید و شہدان کو حوالہ بنا کر اور کبھی اس نے ایسے بیانات جاری کیے جن سے توہین رسالت بھی ہوئی اور حکومت وقت نے مجرمانہ خاموشی اختیار یہی وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ولی اسے نہیں کہا جاتا جس کی ناتے پڑی جائیں ولی اسے نہیں کہا جاتا جس کے قصائد پڑے جائیں یہ کھلی کھلی توہین رسالت ہے میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کو طاقت کے ساتھ روکا جائے اور ہم تمام شیعان حیدر کرار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس شخص کا ہماری ملت سے کوئی تعلق یہ بیان جو اس نے جاری کیا وہ اس لیے جاری کیا چونکہ وہ عرصہ دراز سے عزاداری ہے سید الشہدار کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں میں شریک ہے اور سادشوں میں شامل ہے اور ان سادشوں کا وہ سرگنا ہے یہ اس لیے اس نے جاری کیا تاکہ حکومت وقت کو یہ باور کروایا جا سکے کہ عزاداری ہے سید الشہدار تشیعوں میں واجب کی حیثیت نہیں رکھتا جیسا کہ شروع میں میں نے آئے مبارکہ کی تلاوت کی اگر دوسرے مسالک کے لوگ بھی تشیعوں کے علماء کو اور علماء حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو انہیں اس بات کا پتا چلے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں عزاداری ہے سید الشہدار ہی ہے عزاداری ہے سید الشہدار برپا کر کے ہی عجرِ رسالت عدا کیا جا سکتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عزاداری ہے سید الشہدار کو اتنا حلکہ کر دیا جائے تاکہ حکومت کو اسے روکنے میں کوئی مشکل دربیش نہ ہو میں حکومت وقت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کیونکہ شیط کا نمائندہ نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد تشیعوں کی اکثریت ماتمیان کی اکثریت جو پاکستان میں تقریباً چھے کروڑ کی تعداد پر موجود ہیں وہ اس شخص کے دل و جان سے مخالف ہیں اور آوازیں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بلند ہوتی رہیں گی عزاداری ایسی کے دشوہدہ کل بھی واجب تھی آج بھی واجب ہے اور تا ظہور سرکار عجل اللہ افراجو شریف یہ واجب رہے ہی چونکہ وبائی مرض ہے اور اس کے لیے پوری دنیا ایک بوران کا شکار ہے لاک ڈاؤن ہوئے پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں عبادات کا سلسلہ بھی کہیں کہیں رکا لیکن نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑی گئے لوگوں نے گھروں میں بھی نمازیں پڑھی ہم چونکہ عزاداری سجد و شہدہ کو نماز کی قبولیت کی بھی شرط سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عزاداری سجد و شہدہ برپا نہیں کریں گے تو ہمیں نماز پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں یہ سازش جو کی جا رہی ہے یہ اب چکے کھل کے سامنے آ چکی ہے حکومت وقت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مستحاب عبادات کی اجازت دی گئی ہے واجب عبادت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ چونکہ ہمیں ایک ذمہ دار قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ایس او پیز استماعی عبادات کو مقرر کرنے کے لیے منققت کرنے کے لیے حکومت مقرر کرے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی پابندی کریں گے اور انشاءاللہ اس کا باقاعدہ اعلان گیارہ رمضان کو کر دیا جائے گا وہ مجلس سے عذاب جو انشاءاللہ العزیز میاں عزیشان بیٹی صاحب کے زیرے تمام پڑی بھٹیاں میں منققت ہوگی اس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا وما علینا بیلے مرحبا